اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے کیسے ہیں سب خیریت سے ہے میری یہ ویڈیو خاص طور پر جال والوں سے معافی مانگنے کے حوالے سے میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اخلاق بھائی کی ویڈیو بنائی اور جال والوں کو ایکسپوز کیا میرے ساب سے میں نے جب کیلکولیشن کری تو یار مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ بہت کم 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 آ رہے ہیں بیسیکلی میں معافی چاہتا ہوں میں نے ان لوگوں کی ویڈیو بنائی اور میں ان کے پیچھے کافی دیر دور تک گیا میں نے بیسیکلی جب کیلکولیٹ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ اگر یہ مثال کے طور پر بچارے تیس روپے بھی مارجن اگر رکھ رہے ہیں پر ورڈ پر کمانے کا تو مثال کے طور پر یہ کوکٹیل اٹھا رہے ہیں تین سو کوکٹیل اٹھا لیے انہوں نے اور فنچز ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں مارکٹ میں تو ہزار فنچز پر پیس کی بات کرنا ہوں ہم ہزار پر پیس وہ اٹھا لیے بھی لوگ کہ تین ہزار پرندے اگر یہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی میں بڑے پرندوں پر تو تھوڑا سا مارجن زادہ ہی ہوگا لیکن میں سب کا ایک ہی مارجن رکھ رہا ہوں کہ تیس روپے جائے وہ ایک پرندے پر جائے وہ ان کو بچتے ہیں تو یہ تین ہزار اگر پرندے اٹھائیں ٹھیک ہے نا تو یہ بنتے ہیں ایک ہفتے کے نبی ہزار پر تو یار یہ اتنی مہنگائی کے دور میں ایک ہفتے میں نبی ہزار پر صرف اتنے تھوڑے پیسے ٹھیک ہے نا اور چار ہفتے اگر ہم ملائے تو یار یہ تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں یہ کوئی پیسے ہیں اتنی چھوٹی سی ہمانڈ یہ بیچارے کمارے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو انتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے جو ہے وہ یہ کمارے ہیں مجھے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کے اور مجھے اتنے دکھ میں ہونا میں کہ اب جیسے مثال کے طور پر یہ بیچارے ایک مہینے میں چار دفعہ جا رہے ہیں چار دفعہ مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی محنت درکار ہے اس کام کے اندر ٹھیک ہے میرے تو یہاں ماں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں تو سمجھ سے بھا رہے ہیں چار دفعہ جا رہے ہیں یہ اتنا زیادہ محنت کا کام ہے نا یہ صبح نو بجے جانا اور تین بجے آ جانا چھے چھے گھنٹے کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں چھے چھے گھنٹے کی میں تو سمجھ سے بھا رہے ہیں کہ اتنے محنت کیسے کر لیتے ہیں یہ انسان بھی ہیں یا جانور کے بچے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں مطلب چھے گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں چھے چھے گھنٹے ڈیوٹی اوپر سے مہینے میں چار دفعہ اور تین لاکھ ساٹھ ہزار اچھی چھوٹی انکم ٹھیک ہے یہ کم آ رہے ہیں اور بچارے ایوریوں میں آ رہے ہیں سیزوکیوں میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے شہزور لے لیے مطلب میں تو کتنی اور غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے اور ہمارے جیسا امیر آدمی ہون سیونٹی پھرنے والا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے نا بیس بیس ہزار روپے کی تم لوگ نوکریاں کر رہے ہو امیر کے بچوں ستر ستر ہزار روپے کی تم لوگ ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کی سیلری تاب آتی ہے جب سیلز میں تم لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اتنے تھوڑے گھنٹے لگاتے ہو صبح سے نکلتے ہو اور بس رات میں آ جاتے ہو اتنے تھوڑا ٹائم لگا رہے ہو ٹھیک ہے صبح تم لوگ کی ڈیوٹیاں آٹھ بچے سٹارٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایاشی مارتے رہتے ہو مارتے رہتے ہو اور کیا کہتے ہیں گیارہ گیارہ بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے بس آجاتے ہو مجھے سے ان کو دیکھو یہ چھے گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تم لوگوں نے کتنا جانا ہوتا ہے صرف چھبیس دن انہوں نے چار دن جانا ہوتا ہے مہینے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو لاتے ہیں اور اپنا بڑھ جو ہے وہ ان کو دیتے ہے آپ کو موت پڑھتی ہے ٹھیک ہے نا تین سو روپے کا دانہ آپ جو ہے وہ فورٹ نہیں کر سکتے تین سو روپے کا دانہ اور تین سو روپے کی فنچ آپ ان کو نہیں دے سکتے یہ چاہ گیا رہے ہیں آپ سے کچھ بھی تو نہیں چاہ رہے ہیں تیس روپے کا مارجن پر بڑھ پر کمائیں اگر اور تیس بڑھ یہ تین ہزار بڑھ جو ہے وہ اگر جمع کر پاتے ہیں بچارے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ نبے ہزار روپے ہفتہ بن گیا چار ہفتوں کے جو ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار بن گئے اتنے تھوڑے پیسوں کے لیے آپ تپرے ہیں میں تو میں تو شرمندہ ہوں گا مادرت چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی ٹھیک ہے اور ان کو ایکس پوز کر رہے گی میں نے کوشش کریں ان بچاروں کے پاس تو مارجن ہی نہیں ہے تیس روپے کا مارجن ہے بیس تیس پر کام کرنے والے لوگ ہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنی باششاہی پچھے ہزار کی نوکری مخوش رہے ہے اور ان کو چھوٹی سی نوکری تین لاکھ ساٹھ ہزار کی جو یہ چھے گھنٹے لگاتے ہیں اور مہینے میں چار دفعہ تو توبہ توبہ بس اللہ میرے گناہوں کو کم کرے السلام علیکم